اللہم اکبر اللہم اکبر آپ حج کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے چند باتوں کو ضرور مکمل کر لیجئے نیت کیجئے کہ میں نے رب کو رازی کرنے جانا ہے دوسری بات کسی اس پہ آپ نے ظلم کیا ہے اس سے محافی طلب کیجئے حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ چیزیں ہیں جب تک ظلم کیا ہوا آپ واپس نہیں کرتے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی تیسری بات والدین کی نعمت ہے تو ان سے دعائیں لیجئے ان کو رازی کیجئے کہ میں اس عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں جہاد جیسے عظیم کام اللہ کے رسول کے پاس صحابی آئے تو آپ نے فرمایا جاؤ والدین سے اجازت لو وَإِنْ أَزِنَا لَكْ اجازت دے دیں تو چلے جانا اور دوسرے صحابی آئے اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا کتنا عظیم کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اَحَيُّنْ وَالِدَاكْ والدین زندہ ہے کہاں ماں زندہ ہے فرمایا فَبَرْ رَحَا اس کے ساتھ میں کی کرو فَسَمَّ الْجَنَّتُ مِنْ جَنَّتُ وَهَاِنْ مِلْ جَائِگِ اس لیے والدین کو رازی کیجئے چوتھرہ کام وصیت لکھئے اور یہ صرف حج پہ جانے والوں کے لیے نہیں ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت ہے نَا حَقُّ مُلِئِنْ مُسْلِنْ لَهُو شَيْئِنْ يُوصِفِي يَذِیتُ فِيهِ لَيْلَتَيْنْ إِلَّا وَوَصِيَّتُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ کسی بھی مسلمان کے پاس کچھ چیز ہے وصیت کر سکتا ہے تو زندگی کی دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے اور میں آپ سے آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا موت کا کچھ بتانے لیکن وصیت کے بارے میں امت بہت سستی کا شکار ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو میں سے دس لوگ اپنی وصیت لکھ کے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوتا جھگڑے فسادات اس وقت ہوتے ہیں جب اس طرح کی سنتوں کو بھولا دیا جاتا ہے مسلمان کو لکھونا چاہیے یہ میرا مال ہے یہ میری پروپٹی ہے یہ فلان چیز ہے یہ میری وصیت ہے لا وصیت علی وارث جس نے وراثت کا حصہ لینا ہے اس کے نام کی وصیت نہیں لکھی جاتی اور وصیت وان تھرڈ سے زیادہ نہیں کی جاتی یہ اصول ہیں ضابطیں ہیں لیکن لکھونا چاہیے اللہ حضرت جلالہ ہمیں ایسی باتوں کی تو بھی کتاب فرمائے پانچوہ کام آپ کسی مبارک کام کے لیے جا رہے ہیں جانے سے پہلے حج اور عمرے کے تمام مسائل کو سمجھئے میں نے کیسے کرنا ہے اور یاد رکھنا صرف کتاب پڑھ لینے سے مسائل نہیں آتے ہیں اس سے پوچھئے جس نے حج کیا ہوا ہے جو عالم ہے اور مجھے ایک بات یاد آگی سب سے موٹی کتاب اس وقت ملع علی قاری رحمہ اللہ کی ہے حج کے بارے میں جب وہ حج کرنے آئے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے وہ حج تو کرتے کرتے بھول گیا کہتے ہیں اب کیا کرنا ہے تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے یا لئیت لو قرأ کتاب ملع علی قاری کاش تم نے یہاں آنے سے پہلے ملع علی قاری کی کتاب پڑی ہوتی تو تم بھولتے نہ کہتے ہیں بھائی وہ تو نئے ہوں مجھے بتاؤ اب کرنا کیا ہے یہ پیکٹیکل چیزیں جو ہیں یہ کتابوں سے سمجھ نہیں آتی آپ کو چند چیزیں یاد تو ہو جائیں گی لیکن حقائق کو جاننا کہ میں نے کس جگہ کیا کرنا ہے ان مسائل کو یاد کیجئے سمجھئے اور اس کے ساتھ آپ کتاب بھی رکھ لیجئے اگلی بات آپ جاتے وقت اچھے ساتھی تلاش کیجئے الرفقہ الطیبہ حدیث کے الفاظ ہیں جب تم میں سے کوئی شخص سفر پہ نکلے تین بھی ہوں تو ان کو ایک کو امیر بنا لینا چاہئے اور نیک ساتھی تلاش کرے جو آپ کہیں بھولیں تو بتا سکیں اور آپ کے حج میں خلل آنے سے آپ کو رکھیں بلکہ آپ کا ممدو معامن و مددگار ثابت ہو